پاکستانی ریگلر ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کیا رہا ہے اور کیسے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے علم زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے جی تو یہاں پہ آپ اپنے موبائل یا اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے براوزر میں آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ والی ویب سیٹ جو ہے ڈیلیمز ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائب میں مل جائے گا اور یہاں سکرین پہ بھی آپ کو شہر ہو رہا ہے یہ ویب سیٹ آپ نے اپن کر لینی ہے تو جیسی آپ یہ لنک اپن کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس طرح کا فارم ملے گا کہ آپ نے سب سے پہلے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس پہ اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے پہلے باکس میں دوسرے میں اپنا آئی ڈی کارڈ یعنی سینی نمبر پھر ای میل اس کے بعد فون نمبر اس کے بعد جنڈر میں آپ اپنا جنڈر سیلیکٹ کریں گے میل فی میل یا ٹرانس جنڈر اس کے بعد نیکس آپ نے اپنا ایک پاسورڈ اچھا سا سٹرانگ سا لگا لینا ہے اور کنفرم پاسورڈ میں بھی وہی پاسورڈ لگانے کے بعد نیچے یہ جو تصویر آپ کو نظر آری اس میں یہ جو کوڈ ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ کوڈ آئے گا وہ آپ نے اس باکس میں وہ کوڈ لکھ دینا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے پھر لاؤگ ان پہ کلک کرنا ہے اور جس ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ سے آپ نے ایکاؤنٹ کریٹ کیا ہے وہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد یہ پکچر میں دیا ہوا کوڈ جو ہے یہ آپ نے اس طرح سے جو کوڈ آپ کے پاس آئے گا وہ یہاں پہ نیچے والے باکس میں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سائن ان کر لینا ہے جی تو سائن ان کرنے کے بعد اس طرح سے سکرین آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ نیچے آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں ریڈی آپ نے پروسٹس کی ہوئی ہیں وہ نیچے آپ کو شو ہو رہی ہیں اور یہاں پہ اوپر یہ تین لائنیں جو ہے ان پہ اگر آپ اس طرح سے کلیک کریں گے تو آپ کو سامنے یہ لائسنس کا بٹن نظر آئے گا اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو آپ کو اوپر نظر آرہا ہے لرنر لائسنس اس میں آپ چاہیں تو لرنر اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو نیو لرنر کا اپشن ہے اپلائے کا اس کے بعد رینیو کا اپشن ہے کہ اگر پہلے لرنر بنایا ہوا ہے وہ آپ کا ایکسپائر ہوگا تو یہاں سے آپ اس کو رینیو بھی کر سکتے ہیں لرنر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ یہاں اوپر آپ کلیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے اپشن ہے ریگولر لائسنس کا اگر آپ کا ریگولر لائسنس پہلے بنا ہوا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گیا یا گم ہو گیا تو آپ یہاں پہ رینیو کے بٹن پہ کلیک کریں اس کو پروسس کریں گے اور آج یہ یم کرنے والے ہیں اس کے بعد نیچے ہے انٹرنیشنل لائسنس اگر آپ کا انٹرنیشنل لائسنس ہے اور وہ گم ہو گیا یا ایکسپائر ہو گیا تو وہ بھی اسی طرح سی رینیو ہو گیا اس پہ آپ رینیو پہ کلیک کریں اور اس کو پروسس کر لیں تو ہم نے چونکہ آج ریگلر لائسنس جا ہے وہ رینیو کرنا ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے رینیو پہ تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہو جائے گی جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کا لائسنس ریگلر لائسنس گم ہو گیا یا ایکسپائر ہو گیا اس کا لائسنس نمبر آپ نے لکھنا ہے پھر اس لائسنس کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی اور یہاں پہ نیچے آپشن ہے کہ اگر لائسنس آپ کے پاس موجود ہے ایکسپائر ہو گیا تو آپ یہ دکھا ہو ہے یس ان مائی پوزیشن اس کو کلک کریں گے کہ لائسنس میرے پاس موجود ہے تو وہ ایکسپائر ہو گیا تو اس میں پھر آپ کو آگے جا کے اس کی پکچر لائسنس کی جو ہے نا وہ پروائیڈ کرنا پڑیں گی لیکن اگر لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے گم ہو گیا چاہے وہ ایکسپائر ہوا یا نہیں ہوا تو آپ پھر دوسرا آپشن جو ہے no i have lost it اس پہ کلک کر کے اس کو آگے پروسیڈ کر لیں گے اس میں صرف جو ہے نا کچھ کچھ ڈیڑھ سو روپیہ جو ہے آپ کو فیس زیادہ پی کرنا پڑے گی باقی جو ہے یہ سیم ہی ہوتا ہے تو ہم نے چونکہ اس کو رینیو کرنا ہم پہلے آپشن پر اس کو رہنے دیں گے اور یہ چیزیں انٹر کرنے کے بعد سب میٹ پر کلک کریں گے تو جیسے سب میٹ پر کلک کریں گے سامنے یہ پرسنل ایفرمیشن کی سکرین شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئے آپ کا ایڈی کا نمبر لائسنس نمبر ایشیو ڈیٹ آپ کا نام آپ کا فادر نیم آپ کی ڈیٹ آف برث نیشنلٹی اور جنڈر وغیرہ تو آپ نے یہ چیزیں دیکھ کے ویریفئی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سکرول کرنا ہے اس کے بعد آگے آپ کو کچھ اور آپ کی ڈیٹیلز نظر آرہی جس میں بلڈ گروپ ہے آپ کا سیٹیزن ٹائپ کے آپ کا پروفیشن وغیرہ وہ کیا ہے اس کے بعد آپ کا کانٹیک نمبر ہے آپ کی ہائٹ آپ کا ای میل آپ کا پرمنٹ ایڈرس وغیرہ تو یہ چیزیں جو یہ ایڈیٹیبل ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی چیز ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کریکشن اس کے بعد آپ مزید اوپر اگر اس کو سکرول کریں گے تو آپ کو نظر آیا گیا کہ لائسنس آپ کے لائسنس پہ کون کون سی گاڑیاں جو الاؤڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائسنس پہ ال ٹی وی اور ایچ ٹی وی گاڑیاں الاؤڈ ہیں تو اس کے بعد نیچے آپ کو اس کی فیس نظر آیا رہی ہے کہ اس کی ٹوٹل فیس جو ہے اس میں وہ ڈیوریشن لائسنس کی کتنے سال کی ہے اور لائسنس فیس ڈپلیکیٹ فیس کوریر فیس اور یہ ایکسپائر ہونے کے بعد جو آپ رینیو نہیں کرواتے تو اس پہ آپ کو فائن بھی پڑتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہونے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل آپ کی اتنی فیس بن جائے گی جو آپ نے پے کرنی ہے تو اس کے بعد اس کو اور مزید اوپر سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سامنے اپشن نظر آ رہا ہے کہ یہ پکچر اپلوڈ کرنے کا یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اپنی پکچر سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دینی ہے پکچر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ آپ نے یہاں پہ اپنے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے اوپر والے باکس پہ کلک کریں اور فرنٹ سائیڈ کی جو پکچر ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نیچے والے باکس پہ کلک کر کے بیک سائیڈ کی پکچر سیلیکٹ کر لیں تو یہ لائسنس کی جو فرانٹ اور بیک کی پکچرز ہیں اپلوڈ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سکرول کر کے ایسے ہی اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرانٹ اور بیک سائیڈ کی جو ہیں پکچرز وہ سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے آئی ڈی کارڈ کی بھی فرانٹ اور بیک سائیڈ کی پکچرز اپلوڈ ہو چکی ہیں تمام ڈیٹا اور پکچرز وغیرہ اپلوڈ ہونے کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کلک کرنا چھوٹے سے باکس کو یہ ایک اکنالجمنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی انفرمیشن آپ نے دیئے وہ کریکٹ ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی اگر آپ نے میس یوز کیا یا کو غلط انفرمیشن دیئے تو اس کی ذمہ داری مکمل آپ پہ ہے تو اس کو جو ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ نے سومیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اپنی اپلیکیشن سومیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ کانگریچولیشنز کا میسیج مل جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سومیٹ ہوگی اور نیچے آپ کو یہ ایک پی ایس ایڈی شو ہو رہی ہے یہ پی ایس ایڈی آپ نے یہاں سے کاپی کر لینی ہے اور اس کو اپنی کسی بھی جیز کیش ایزی پیس یا بینک وغیرہ کے موبائل ایب میں جا کے گورنمنٹ فیز کا سیکشن ہے وہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے اور اس کی فیز جو ہے آپ نے وہ وہاں سے پی کر دینی ہے تو فیز جیز کیش سے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جیز کیش سے اس کی فیز جو ہے وہ کس طرح سے پی ہوگی تو جیسی آپ اپنی جیز کیش کی جو ہے پہ وہاں پہ آئیں گے تو سامنے آپ کو یہ نیچے گورنمنٹ پیمنٹس کا ایک اپشن نظر آ رہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلی اپشن ہے جیو بی پی گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی وہ پی ایس آئی ڈی لکھ دینی ہے جو وہاں پہ آپ کو ملی ہے تو یہ پی ایس آئی ڈی لکھنے کے بعد جیسی آپ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ شہر ہو رہا ہے کہ آپ کی فیز اکتی سو اسی روپے یعنی اتنی آپ کی فیز بنتی ہے یہاں پہ آپ نے سمپلی کنفرم پہ کلک کرنا اور اپنا جو ہے پین انٹر کرنے کے بعد اس کی فیز جو ہے پی کر دینی ہے تو جب آپ فیز پی کر دیں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن پروسس ہو جائے گی اور آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے ریگولر وہ بننے کے بعد آپ کے گھر کے ایڈرس پہ کوریئر کے ذریعے جو ہے وہ ڈسپیچ کر دیا جائے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی شورٹ سی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسان جائے ہوگی اگر ویڈیو پسان رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا ازار ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ